السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل اردو غزائف چینل آج ہم آپ کے لئے ایک بہت اہم وظیفہ لے کر آئیں اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا آپ کے گھر سے آپ کا رشدار یا کوئی بھی دوست احباب اگر گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا پھر گم ہوئی چیز کو کیسے حاصل کریں کوئی چیز ہم رکھ کر بھول جاتے ہیں تو اس کو ہم کیسے حاصل کریں یا ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم اس کو دوبارہ کس طریقے سے پائیں آئیے ازرات اس وظیفے کو اور طریقے کو سننے سے پہلے آپ سے ہماری خاص ریکویشٹر اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دی ویڈیو کو لائک کر دیجئے دن سے حسن افضائی کے لئے ایک اچھا سا کمیٹس کر دیجئے دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کر دیں آئیے درہ شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے یا پھر کھو جائے یا پھر رکھ کر بھول جائے یا آپ کے گھر سے کوئی بھاگ جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر ایک شانت جگہ پر بیٹھ جانا ہے یا پھر ہر نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے پھر سور دوحا آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جب یہ ووجدہ کا ضالن والی آیت آئے تو آپ کو ایک مرتبہ نہیں ملکہ سات مرتبہ اس آیت کو پڑھنا پھر سور دوحا کو مکمل کرنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اور سور دوحا پڑھنا ہے درود پاک پڑھ کر جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں جو آپ کی کھو گئے اس کا تصور کر کے اس کو پڑھیں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں پڑھنے کے بعد میں دعا کریں مولا یہ آئے مبارکہ یہ سورت سور دوحا میں نے پڑھی ہے مولا اس کی برکت سے میری جو کھو ہوئی چیز ہے اس کو واپس عطا کر دے مجھے واپس عطا کر دے مولا مجھے حضور کے وسیلے سے واپس عطا کر دے عطا کر دے جب آپ پہ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارکہ تعالی آپ کو جل سے جلد آپ کی کھو ہوئی چیز مل جائے گی اور اگر آپ کے گھر سے کوئی بھاگیا تو اس کا تصور کر کے آپ اسی سمت کو پھوک دیں انشاءاللہ تبارکہ تعالی وہ بھاگا ہوا شخص بھی جلدی واپس آ جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ سمجھ میں آ چکا کوئی نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ